اسلام علیکم ٹوڈنٹس آج جو ہے ہمارا لیکچر ہے وہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کس لحاظ سے اس وقت جو ہے وہ پڑھ رہی ہے پاکستان اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں کس جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہے اور کون کون سے مسائل ہیں ایشوز ہیں جو پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے اسٹم فیس کرنا پڑھ رہے ہیں نہ صرف پاکستان کی جو پاکستان ہے وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر بلکہ اور بھی بہت سے اسپیکٹس کے بارے میں آج ہم اس ٹاپک میں سارا تھرل ہی پڑھیں گے اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن کی گروہد کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے ایکسولی is the change in a population over time and can be quantified as a change in the number of individuals سو اگر دیکھیں تو دیفنیشن سے یہ چیز جو ہے وہ شو ہوتی ہے کہ پاپولیشن گروہد ریپیزنٹ کرتی ہے چینج جو ہے وہ پاپولیشن کے اندر اب یہ جو change ہے اس کو quantify کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ numbering دی جاتی ہے کس طرح سے individuals in frothy طور پر ایک ایک شخص کی جو ہے وہ quantify کر کے ان کی تداد کو گنتی میں لاکر جس طرح سے تداد میں جو ہے وہ گنتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا growth میں جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ اضافہ بڑھتا چلا جائے گا سو پاپولیشن گروہد ایک خاص وقت میں نہیں جو ہے وہ گروہ کرتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے اگر ہم پاپولیشن دینسٹی جس کو عبادی کی گنجانی اردو میں کہا جاتا ہے کی بات کریں تو پاپولیشن دینسٹی is a measurement of population per unit area or unit volume اب یہ definition میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی آدی کی گنجانی کو ہم اس طرح سے پیمائش کرتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر کسی unit area پر عبادی میں جب مسلسل اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پاپولیشن دینسٹی کا نام دیتے ہیں اب پاپولیشن دینسٹی کی ایک proper definition اگر دیکھیں the total number of people living in a defined area such as community, district, capability, country, region اور square kilometer اور square mile اب یہ بہت سے اس نے جو ہے وہ پیرامیٹرز دیتی ہیں جن کے ذریعے سے پاپولیشن دینسٹی کو جو ہے وہ میر کیا جا سکتا ہے اب پاپولیشن دینسٹی میر کرنے کے لیے ہم کسی بھی ایریا کی کمیونٹی دینسٹی کی بات کریں گے وہ کمیونٹی ہو سکتی ہے کوئی خاص کس جگہ پر اگر کوئی خاص لوگ رہ رہے ہیں یا کوئی district کوئی زلہ کوئی area کوئی ایسا country جہاں پر پاپولیشن دینسٹی کو میر کیا جا سکتا ہے کوئی خاص خطہ ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پیمائش کے لیے سکیئر کلومیٹر میں یا سکیئر mile میں جو ہے وہ میرمنٹس جونٹ جو ہے یوٹیلائز کیا جاتے ہیں عام دور پر جو ہے پاپولیشن دینسٹی کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے کسی بھی city کی پاپولیشن کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا پاپولیشن آیا کسی شہر کی کسی خاص area کی بھڑی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کسی ملک کی یا کسی بھی کسی territory کوئی خطہ ہو سکتا ہے یا کسی بھی پوری اگر ہم نے دنیا کی پاپولیشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے معلومات حاصل کرنی ہیں تو اس کے لیے ہم پاپولیشن دینسٹی کا جو ہے وہ میرمنٹ جوٹیلائز کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا کے کونز ممالک جو ہے جہاں پر آبادی کی گنجانی جو ہے وہ زیادہ ہے اب natural growth of population اب ظاہری بات ہے کہ کچھ factors ایسے ہوتے ہیں جہاں پر population growth ہوتی ہے وہ naturally increase کر رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات naturally decrease بھی کر رہی ہوتی ہے اب natural growth of population کے اندر دو main factors ہیں جو کہ population کو increase کرتے ہیں یا decrease کرتے ہیں اگر ہم increasing factor کی بات کریں تو دو factors contribute کریں گے births and death rates اب جہاں پر birth rate جو ہے وہ زیادہ ہوگا وہاں پر population جو ہے وہ increasing trend کی طرف جائے گی اور جہاں پر death rate زیادہ ہوگا وہاں پر population جو ہے وہ زیادہ تر decreasing trend کی طرف جائے گی اب difference between birth rate and death rate is called natural growth of population جتنا زیادہ ان دونوں کے درمیان gap آتا چلا جائے گا وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا fluctuation جو ہے level اوپر نیچے چلا جائے گا اگر ہم current پاکستان کی population کی بات کریں تو دو ہزار بیس میں جو ہے وہ estimate لگایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 220892340 people جو ہیں وہ پاکستان کے mid year کے اندر according to united nation data جو ہیں available اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے population جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اگر ہم بات کریں پوری دنیا کی total world population کے ساتھ تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ 2.83% پر سٹینڈ کر رہا ہے اور اگر رینکنگ کی بات کریں تو رینکنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان population کے لحاظ دو ہزار بیس کے اندر پانچویں نمبر پر جو ہے وہ categorize کیا گیا ہے سو یہ پاکستان کی current population situation ہے جس میں پاکستان کی جو population ہے وہ day by day جو ہے وہ increase کرتی چلے جا رہی ہے پاکستان میں birth rate جو rate ہے وہ increasing trend کی طرف ہے اب اگر ہم increasing population trend کی بات ہی کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو ہے increasing trend جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ دکھا جا رہا ہے اور future population growth of the world جو ہے وہ difficult to predict ہے کیونکہ آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کہیں پہ اگر کوئی war آ جاتی ہے یا کوئی disease آ جاتی ہے جیسے کہ کرونا جو predict کیا گیا pandemic کی وجہ سے جو ہے وہ ممالک اسے effect کی ہے جس سے بہت ساری deaths جو ہیں وہ واقع ہوئی اور population جو ہے وہ decreasing trend کی طرف گئی اسی طرح سے population جو ہے وہ کسی بھی ملک کا جو ہے وہ asset consider کیا جاتا ہے جتنے بھی ممالک ہیں جو ان کی population جو ہے وہ low ہے وہاں پر جو ہے ان کی جو development ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بعض کا جب لیکن جیسے ہی population increase کر جاتی ہے اور increasing بھی uncontrollable ہو تو وہ consider کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے as a burden سو پاکستان کے اندر بھی چونکہ population جو ہے وہ increasing level کی طرف ہے اور ساتھ میں control بھی نہیں ہے تو اس وقت سے پاکستان کی جو population ہے وہ burden کی طرف ہے جا رہی ہے اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو population ہے وہ divide increase کر رہی ہے اور اگر worldwide trend دیکھا جائے تو اب پاکستان کے اندر تین طرح کے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ population in پاکستان کو جو ہے وہ measure کیا جاتا ہے represent کیا جاتا ہے show کیا جاتا ہے ان تین طریقوں میں سب سے پہلے آتا ہے expensive then آتا ہے constructive and third one is stationary اگر ہم آپ کے نام سے دیکھیں تو پہلے expensive جس میں population جو ہے وہ expand ہو رہی ہے constructive جس میں population decrease کی طرف جا رہی ہے جس میں population جو ہے وہ stop کر گئی ہے اگر ہم سب سے پہلے کی بات کریں expensive expensive population pyramids are used to describe population that are young and growing اب pyramids کا ایک word یہاں پر use ہو ہے pyramids کہتے ہیں جو کہ population کے size کو show کرنے کے لیے جو ہیں وہ geography کے اندر جو ہے وہ utilize کے جاتے ہیں ان کو جن کے پپولیشن کو دکھایا جاتا ہے ان کو پپولیشن پرامیٹس کا نام دیا جاتا ہے اب یہ پپولیشن پرامیٹس اگر ہم expensive جو ہے اس method کی ہے کہ بات کریں تو اس کے اندر young and growing چائلڈ اور انفینٹس کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسپینسیو شو کر رہا ہے انکریزنگ ٹرینڈ کی طرف تو اس میں آپ کو وہ پاپولیشن زیادہ ملے گی جو کہ زیادہ ینگ ہوگی اور عام طور پر اس کے اندر زیادہ تر گروئنگ جو ہے وہ ایج والے بچے آ جاتے ہیں سو ایکسپینسیو یہ ریپیزنٹ کر رہا ہے کنسٹرکٹیو کی اگر بات کریں تو کنسٹرکٹیو پاپولیشن جو پرمیٹس ہیں یوسٹو ڈیسکرائب پاپولیشن ڈیٹار ایلڈری اینڈ شرنگ یعنی کہ ایسی پاپولیشن جس کے اندر زیادہ عمر کے افراد جو ہیں وہ شامل ہیں ایلڈر پیپل شامل ہیں اور اس کے اندر جو پاپولیشن جو ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ شو کر رہی ہوتی یعنی کہ وہ پاپولیشن جو ہے وہ شرن لیول کی طرف جا رہی ہوتی اگر کسی ملک کی اگر کسی ملک کے اندر زیادہ عمر کے افراد کی تعداد زیادہ ہے اور نئے جو ہیں وہ برٹس ریٹ جو ہے وہ کنٹرول میں ہے تو ان کی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوگی یعنی کہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ کی طرف جائے گی اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ پاپولیشن ڈیکریز کرتی چلے جائے گی اور ایلڈرلی پیپل ہونے کی وجہ سے دیتس کا جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوتی ترد بہنی سٹریشنری 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 مست جو ہے وہ ساکین ہو جانا سٹیبل ہو جانا سٹریشنری اور نیا سٹریشنری پاپولیشن پیرامیٹس آر یوز تو ڈسکرائب پاپولیشن ڈیکریزنگ ٹرینڈ کی طرف ہے نا ڈیکریزنگ ٹرینڈ کی طرف ہے بلکہ ایک سٹیبل کنڈیشن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے نا جو ہے وہ بہت سو رہے ہیں نا زیادہ دیتس ہوت رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن پالیسی کے بات کریں تو فیملی پلیننگ کی جو انٹروڈکشن تھی پاکستان کے اندر 1953 کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی گئی اور گورنمنٹ ہیلتھ سرویسیز کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا انیس سو ساٹھ کے اندر اس طرح سے فنڈنگ جو تھی ان انکنسسٹن تھی لیکن جس جس طرح سے حالات پاکستان کے بہتر ہوتے گئے فیملی پلیننگ کے لئے جو تھی وہ مزید رکمات جو ہیں وہ فراہم کی گئے اسی طرح سے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز جو ہیں جو کہ ہائی فرٹیلیٹی ریٹ کو جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اب فرٹیلیٹری ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے برٹھ ریٹ ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سچا ہائی ایلیٹریسی جیسے کہ بہت ساری ہمارے گاؤں ہیں دیہات ہیں جہاں پر جو ہیں وہ ناخواندگی پائی جاتی ہے اسی طرح سے ایسی ایجوکیشن جو کہ لو لیول کے ایجوکیشن ہوتی ہے اٹینمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ آپ کی پاکستان کے لئے ایسی طرح سے وومن کو جو سٹریٹس ہے وہ بھی جو ہے وہ صرف گھر تک محدود رکھ کر جو ہے وہ دیا جاتا ہے ہائی مورٹیلیٹی یعنی کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہائی مورٹیلیٹی جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے ڈیو ٹو اپروپریئٹ ہیلٹ سرویسیز کنزرویٹیزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فیٹلیزم ایسی بیماریاں جو کہ فیٹل ہوتی ہیں اور بہت سی جو ہے ریلیجیس کنزرویٹیزم جو ہے وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اب کس طرح سے ہائی مورٹیلیٹی جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن پالسی کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے بہت سے ایسی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دیٹس جو ہے وہ ہو جاتی ہیں چونکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر مین جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ کا ایک بڑا اہم فیکٹر کیا جاتا ہے جبکہ وومنز جو ہے وہ سٹیپل ہوتی ہیں اور گھر میں رہتی ہیں اب کچھ ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جو کہ پاپولیشن گروت کو جو ہے وہ انکریز کرنے میں جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یہ کوششنز ہیں جس میں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا لیونگ سٹینڈرز ایمپروف ہوئے ہیں جس طرح سے پاکستان کی پاپولیشن گروت جو ہے وہ انکریز کی ہے اسی طرح سے اگر پاکستان جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی ڈیپٹ انکریز ہو رہا ہے تو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ پاکستان اپنی لیبر فورس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اسی طرح سے پاکستان کے اندر جیسے جیسے پاپولیشن گروہ انکریز کرتا چلا جا رہا ہے کیا اسی طرح سے جو پورٹی کا ریٹ ہے وہ ڈکریز ہوا ہے یا انکریز کیا ہے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو فیسلیٹیز جو کہ ینگ جنریشن کے لیے ہیں گروہ ریٹ کے ساتھ انکریز کی ہے یا نہیں اسی طرح سے ہیلتھ اینڈ ایڈیوکیشن کے جتنی بھی فیسلیٹیز ہیں جیسے پاپولیشن گروہ انکریز کرتی ہے ان کی ڈیمانڈ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلے جاتی ہیں کیا پاکستان کے اندر یہ ساری کے ساری ریکوائرمنٹس کو پاپولیشن گروہ کے ساتھ ان ایشیوز کو میٹ کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے وہ اہم ایشیوز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان ان سے کافی حد تک کوپ اپ کر رہا ہے نہ صرف یہ ایشیوز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انڈڈیویلمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ جو ہے نہ صرف پاکستان اس سے جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی جی ڈی پی ایکانومی ایکریگلچر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے سو اس لئے ضروری ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کو کس طرح سے ایمپروف کیا جائے یہ تھا پارٹ ون نیکس ٹاپک کے اندر اسی پارٹ کے پارٹ ٹو کے اندر ہم مزید جو ہے وہ پاپولیشن کے پر ڈسکس کریں گے آئی ہوب آپ کو یہاں تک کا سمجھ آگیا ہوگا تھینکیو سو مچ